یہ تو سب جان چکے کہ پارلیمنٹ میں چھبیس میں آئین ترمیم منظور کر دی گئی ہے اور بھونادی طور پر یہ ترمیم عدیہ سے متعلق ہے جس پر کچھ لوگ اس کے حکمت تو کچھ اس کے سخت خلاف ہیں لیکن ایک چیز جو آج بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس چھبیس میں ترمیم میں آئین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں؟ عدلیہ سے متعلق ایسے کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو معدودہ حکومت نے تبدیل کیا ہے تو آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ چھبیس میں آئین ترمیم میں سپریم کورٹ سمجھتے ہیں ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تائیناتی سے متعلق آرٹیکل ایک سو اپی چھتر اے میں تبدیلی کی گئی اس کے مطابق ججز کی تقرری بارہ رکھنی پارلمانی کمیٹی کے فیصلے سے ہوگی اس کمیٹی میں آٹھ حرکان قومی اسیمبلی جبکہ چار کا سینٹ سے ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے ان ناموں کا اعلان نے گدشتہ رات کیا جا چکا ہے کمیٹی کی سفارش کے بعد فائل وزن آزم کے پاس جائے گی ان کے دسو خط کے بعد صدر مملکت کی منظوری ہوگی اور پھر نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا چھب اس میں آنے ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے عوضے کے مدد تین سال ہوگی اور اگر کوئی چیف جسٹس اس عرصے کے لیے اپنے ریٹائرمنٹ کے عمر یعنی 65 سال تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی اسے بتاؤ چیف جسٹس تین سال کے مدد پوری ہونے کے بعد ہی ریٹائر سمتھا جائے گا اگلی بنیادی تبدیلی یہ کی گئی کہ سپریم جیڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر جیڈیشل سمیت چار عرقین پارلیمنٹ بھی ہوں گے جن میں سے ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسیمیڈی کا نام وردی رانزم جبکہ ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسیمیڈی کا نام آپوزشن لیڈر دیں گے